ایمکیو ایم پاکستان نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی مصطفیٰ کمال بولے اگر زبردستی مزید بیس سال کے لیے کوٹس سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اسمبلی رکنیت اور حکومت چھوڑ دیں گے مسلم لیگ نون نے آٹھ ماہ میں ہمیں وہ عزت نہیں دی جس کے حق دار تھے آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دیں گے لیکن چاہتے ہیں بلدیاتی اختیارات کا معاملہ حل کیا جائے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں آج ہمارے ووٹوں کے ساتھ حقومت چلا رہے ہیں آٹھ مہینوں میں آپ نے ہمارے ساتھ وہ برطاو نہیں کیا جس کے ہم حق دار تھے آپ نے ہمیں وہ ریسپیکٹ نہیں دی آئینی ترمیم کا جو ذکر ہم ساتھ دے رہے ہیں اس تمام کانسٹیشنل ایمنٹمنٹ میں جب ہر کوئی ہر کچھ مانگ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اختیارات اور وسائل کو گراس روٹ کی سطح پر نیچے لے جانے کو بھی کانسٹیشنل ایمنٹمنٹ کا حصہ بنائیں پی ایم ایل این جب بھی ان سے بات کرو تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی سے خود بات کریں بھئی پیپلز پارٹی سے تو ہم نے معاہدہ نہیں کیا آپ ہماری بحاف پہ پیپلز پارٹی سے بات کریں نا کوٹا سسٹم بھی بیس سالوں کے لیے مزید اور لاغو کیا جا رہا ہے ہم ان سے ریجیکٹ کرتے ہیں آپ اگر کہیں کہ ہم بیس سالوں کے لیے اور کوٹا سسٹم لگا رہے ہیں